السلام علیکم دوستو عاملِ کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سبور جن کی حاضری کا عمل ہے دوستو یہ کمزور دل افراد نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے وہ کافی خوفناک ہوتی ہے اور اگر آپ کمزور دلیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے لہٰذا جو کمزور دل افراد ہیں وہ اس عمل کو نہ ہی کریں تو اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے اپنے ذہنشین کر لیں یہ میں بہت امپارٹنٹ باتیں بتاتا ہوں اہم باتیں بتاتا ہوں لہذا ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے تو کمزور دل افراد نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو جسے کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں پہ خلوت ہو خلوت سمجھتے ہیں خلوت کا مطلب ہوتا ہے اکیلے ہونا ٹھیک ہے اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ملت سے باہر رہتے ہیں باہر کام کاج کاری ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کمرے میں دس دس بارہ بارہ لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یا کم از کم تین چار لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس خلوت نہیں ہوتی وہ خلوت میں عمل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کے لیے صرف ایسے لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں صرف ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنا نمبر دے رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بسورت دیگر جو لوگ خلوت جن کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس جگہ ہے جو اپنا عمل خود کر سکتے ہیں وہ عمل خود ہی کریں ٹھیک ہے ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے وہ عمل بے شاہ خود کریں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کتنے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورٹ شروع کی ہے جس میں آن لائن ویڈس ایپ کال کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے لیکن شازر و ناظری میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی پھر اسی طرف ہوتی ہے کہ عملوں کو پیسہ دیں اور وہ ہمارا کام کریں اور جنابِ علی کوئی عمل آپ کا کام کیسے کرے گا جب اس کے پاس روزانہ ایک ہزار لوگ آئیں گے وہ آپ کا کام کیسے کرے گا جو بندہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ دس بندوں سے کہہ رہے کہ میں دس کے دس کے کام کروں گا اور منٹوں سیکنڈوں میں کروں گا سمجھ جاؤ وہ بندہ جھوٹ ہے سمجھ جاؤ وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہے بھائی عمل عزرات عمل کر سکتے ہیں کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں بات سچ ہے لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں منٹوں سیکنڈوں میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا کئی دن لگتے ہیں کم از کم تین دن لگتے ہیں سات دن لگتے ہیں گیارہ دن لگتے ہیں اکیس دن لگتے ہیں لیکن منٹوں سیکنڈوں والی بات بالکل جھوٹ ہے بالکل غلط ہے جو بندہ بھی آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں ایک دن میں آپ کا کام کروں گا وہ بندہ آپ سے سفید جھوٹ بول رہے لہٰذا کبھی بھی ایسے لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں ٹھیک ہے روحانی ترملیات دو مینے کا کورس ہے میں خود تعلیم دوں گا ویڈ سیپ کال پہ دوں گا میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ ہیں وہاں سے تعلیم لیں اور حدیعہ کتنا ہے صرف تین ازار تین سو تین تیس روپے بس اب آپ یہ چھوڑ کے عاملوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ اس کے اقدار ہیں پھر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ یہ بات مان لیں کہ آپ اس کے اقدار ہیں کیونکہ آپ جو تین مینے کا کورس ہے وہ نہیں کرتے دو مینے کا کورس نہیں کرتے اور عاملوں کو جا کے لاکھوں روپے دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ عمل نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے لئے عمل کر دیں گے لیکن اگر مجبوری ہے تو مجبوری کے بغیر ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بھی واقع نہیں ہوتا اگر کسی کی بہت مجبوری ہے خود عمل نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے کا کام ہے اور مصروفیات ہیں وہ عمل نہیں کر سکتا تو ہم اس کی جگہ ہم کر دیں گے لیکن اس کے بغیر ہم کسی کا کام اس طرح نہیں کریں گے جو بندہ خود عمل کر سکتا ہے ہم اس کو خود عمل کروائیں گے ٹھیک ہے یہ بات جانشین کر لیں عمل کی طرف جاتے ہیں جی عمل کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں عمل آپ نے خلوت میں کرنا ہے یہ بات میں بتا چکا ہوں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یا سبورو ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کا نام ہے یا سبورو اب اس نام کو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے خلوت میں جا کے حصار لگا کے آپ نے اس نام کا پانچ ہزار بار ورد کرنا ہے یا سبورو حصار لگا کے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے پاس مٹھائی کا ایک ڈبا رکھنا ہے تو اس میں انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ دس سے یارہ دنوں میں حاضری ہو جاتی ہے اور دس سے یارہ دنوں کے بعد جب حاضری ہو تو انتہائی خوفناک قسم کا جو ایک آدمی ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس سے بات کرنا ہے ڈرنا نہیں ہے اگر کمزور دل ہے تو یہ عمل ہی نہ کریں ٹھیک ہے اگر کرنا ہے تو پھر پورے دل و جان کے ساتھ کریں تو یہ بات آپ خود سمجھ جائیں خود سمجھ لیں تو زیادہ اچھا ہے تو یہ نہ ہو بعد میں کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے اور وہ ادری ختم ہو جائے اور بعد میں لوگ یہ کہیں کہ یہ عمل جو تھے انہوں نے بتایا نہیں تھا تو یہ بات میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی شکل بہت خوفناک ہوتی ہے تو یہ عمل تھا یہ عمل جو ہے آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے گیارہ دن اس میں پکی حاضری ہوتی ہے پکی حاضری کوئی ایک فیصد بھی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کوئی ایک فیصد بھی اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حاضری نہیں ہوگی حاضری ہر صورت میں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ